بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے نیوز بریک کے بعد اور ٹائم بہت تیزی سے گزارا میں چاہوں گی ہم اپنے گیسٹ کی طرف دوبارہ جائیں اور کیا چوتھے امام کے بھی خطبے بے جتی بھی ہم آغا صاحب روشنی بہت خوبصورت انداز سے ڈالی ابھی آغا صاحب نے ذکر کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت کے اور بہترین پہلوں ہیں جن پہ ہمیں بات بھی کرنی چاہیے صرف بیمارے کربلا ہی کی اس پہ نہیں کہ بیمار تھے امام تو وہ خطبات پہ تو بات ہوئی اور وہ پہلو جس میں فصاحت بلاغت اور دین کی تبلیغ کے لیے امام نے جب مدینہ واپس گئے ہیں اور اپنی بیماری پہ قابو پانے کے بعد جو کیا ہم چاہیں گے توڑی سی آغا صاحب اس پہ روشن ڈالیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ پھر جیو علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں آئیم علیہ السلام کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بات میں توڑا مقدمتن یہ بات ارز کرتا چلوں کہ ہر امام جو ہے معصوم اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو علم لدنی اتا فرمایا تھا نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی مطلب دنیا میں کسی سے وہ نہیں پڑے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو علم لدنی اتا فرمایا اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ٹرانسفر مولا کائنات علی بن بی طالب اور مولا کائنات علی بن بی طالب ارشاد فرماتے ہیں علمانی رسول اللہ الف بابن وافتحت من کل بابن الف بابن کہ نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہزار باب علم کے سکھائے اور میں نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولا سبحان اللہ رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی بن بی طالب علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی علیہ وآلہ وسلم اس کا دروازہ ہیں اس کے بعد پھر جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف آئیم علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کے تقاضوں کے حوالے سے اور ان انوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے علم کو ظاہر کیا ہے کیا بات ہے یعنی دوسرے معنوں میں جتنا علم امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آج ہماری ایڈنٹیٹی ہے ہماری شناخت جو ہے وہ ہم فقہ ہیں امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جعفری ہیں اور ظاہر ہے ہمیں اس بات پر مطلب جانے وہ فخر ہے اور ہم پوری دنیا کے سامنے جانے وہ بیٹھ کر کہتے ہیں اور حتی یہ کہ امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم وہ امام ہیں کہ جن کی شاگردی میں جب دوسروں نے وقت گزارا ہے تو وہ خود امام بنے یعنی لولا اس سنتا لہالک النعمان نعمان بن صابت جو کہ امام ابو حنیفہ ہیں ان کا یہ فرمانا کہ اگر میں نے دو سال امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا یہ ان کے علم کا مخترف ہونا ہے یعنی ان کے علم کا بارے سے اعتراف ہے اچھا اب امام باقر علیہ وآلہ وسلم امام جعفر صادق علیہ وآلہ وسلم یہ دو شخصیات ایسی ہیں اور اس سے پہلے علم کے حوالے سے فساد و بلاغت کے حوالے سے نہجل بلاغہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولا کائنات علیب نبی طالب کی جنہوں نے ممبر کوفہ پر راڑ کر سلونی سلونی کا بلند افقدونی کا جو ہے نا وہ ادعا کلیم بھی کیا اور الحمدللہ رب العالمین اس پر قائم اور دائم بھی رہے اور پھر history has proven کہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین اس commitment کو جنہوں پورا کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ مثلا امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام تقی علیہ السلام امام نقی علیہ السلام امام حسن اسکری علیہ السلام یا امام حسن مشتبہ علیہ السلام یا امام خسین سید و شہدہ علیہ السلام ان کے مقابلے میں ان سے ہم زیادہ علم کی جو 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 disclose ہونا ہے یا اس کا جو پھیلا ہو وہ نہیں دیکھتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف زمانوں کے جو مختلف تقاوے تھے جیسے جیسے وقت ملا ہے ویسے ویسے انہوں نے علم کے دریا بہا دیئے امام باکر علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو اور امام سجاد علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تھا کہ یہ پیک پر پہنچ گیا ٹرانزیکشنل پیریئر تھا جس میں بنی امیہ اور بنی عباس جو ہے وہ بنی امیہ سے ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ ٹرانسفور ہو رہی تھی اقتدار جو ہے وہ بنی عباس کے پاس جا رہا تھا تو اس ٹرانزیکشنل پیریئر کے اندر بہترین فرصت تھی جس سے امام سادق علیہ السلام نے استفادہ کیا بلکہ اچھا بینگ سیڈ دیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امام نے اسی طریقے سے اپنے زمانے کے حساب سے سٹیٹیجی بنائی ہے اور جو اس زمانے کے اندر بیسٹ ریکوائیڈ جو ٹولز اور جو جو بھی مطلب جانہ ضروریات تھیں اس کو انہوں نے فلفل کیا تو ایک تو میں یہاں سے یہ بات ارز کر کے پہلے اپنے زمانے کی طرف آنا چاہتا ہوں پھر میں واپس جاؤں گا کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب تبلیغ دین کے لیے اس طرح سے اپورچونٹیز موجود نہیں ہیں تو امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیا اور دعاوں کے راستے سے جا بات ہے وہ جو اس زمانے کے لوگوں کی ضرورت تھیں حقوق علیباد کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے اور جو فرائز اور حقوق اور یہ جتنا بھی تھا سارے کساروں انہوں نے بیان کیا تو ایک تو جینک یہ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی سٹیٹیجی امام سجاد علیہ السلام کی حکمت امام سجاد علیہ السلام کی پالیسی ایک تو زیارہ وہ کومن چیز ہے کہ ہر امام نے اپنے زمانے کے تقادوں کو سامنے رکھتے وہ اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے انہوں نے کیا جس سے ایک بات کام ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم یعنی اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بھئی مختلف زمانوں کے اندر مختلف اگزیمپلز ہیں ہمارے لیے سب کے سب ایک جیسی اگزیمپلز نہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام سولو فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام جائے وہ میدان کرولہ میں آ جاتے ہیں تو اگر دونوں بھائیوں کی سٹریٹیجی کو دیکھا جائے تو یہاں سے ہمیں جو پیغام ملتا وہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے زمانے کے تقادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان آئیمہ کون سا بہترین ٹول اور راستہ ہے کہ جس سے ہم دین اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں یعنی ہم نے دوسرے مہنوں میں کسی جگہ پر جا کر سٹک نہیں ہونا ہم نے مطلب جانے وہ کسی جگہ پر جا کر یہ نہیں کہنا کہ that's it my way or highway یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی that's all اب دہار ہے اگر فر ایک ایزامپل آئی سے پچانس سال پہلے آئی سے سو سال پہلے آئی سے بیس سال پہلے آئی سے جو ہے وہ ڈیوڑھ سو سال پہلے اچھا چلو یہ تو کہ زمان کی بات میں کہتو مکان کی بات کر لیتے ہیں اگر for an example some policies and strategies were successful in Pakistan or in India or for example in Iran or in Afghanistan for example اب آج کے زمانے کے بھر بات کر لیں so that doesn't mean I have to copy paste everything and that's going to work even over here too جس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب زمان و مکان کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہے سکتا ہے ایک policy ایک زمانے کے لیے مفید ہو دوسرے زمانے کے لیے مفید نہ ہو تو change this strategy اگر ایک policy جو ہے اور ایک strategy جو ہے وہ ایک مکان کے لیے ایک علاقے کے لیے ایک culture کے لیے ایک ملک کے لیے مفید ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ modification کے بغیر copy paste کرو کہ whatsoever was there we have to do it over here یہ اصل میں جو آئیمہ علیہ السلام کی مختلف جو strategies ہیں جس میں اگر زندان کے اندر جانب معمون کی علی الظاہر جانشینی اور نیابت خلافت ملتی ہے امام رضا علیہ السلام کہ ان کی policy جانب strategy کیا ہے اگر امام سجاد علیہ السلام ان کی policy اور strategy کیا ہے اگر حالات جو ہے وہ امام حسن مجتبع علیہ السلام جیسے ہیں تو ان کی policy کیا ہے لیکن اگر حالات change ہو جائے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی policy کیا ہے اگر امام حسین علیہ السلام یہ فرمائی نہیں جی مجھے تو ہر حال میں یہاں پر جو ہے وہ modification کے بعد نئی جو environment ہے اس کے حساب سے جو بھی requirement ہوگی policy بنے گی تو خلاصہ اب پھر امام سجاد علیہ السلام کے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض وقت ہم واقعاً جو ہے نا وہ ان اس جو wider sense ہوتا ہے نا مطلب community کی حوالے سے اپنی قوم کے حوالے سے اپنے نظریہ کے حوالے سے اپنے مکتب کے حوالے سے ideology کی حوالے سے ہم بعض وقت جو ہے نا وہ policy بنا نہیں پاتے یا جب بناتے ہیں تو مطلب وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام قبل واقعہ کربلا بعد واقعہ کربلا قبل واقعہ کربلا ظاہرہ امام سجاد علیہ السلام کا ایسا جو ہے وہ ہم تاریخ کے اوراک میں ظہور نہیں دیکھتے مطلب not to that extent کہ جو ہم پر بہت سارے واقعات ملتے ہیں لیکن ہاں چند ایک واقعات ملتے ہیں مثلا امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے البتہ وہ تو تقریبا وہ بھی بعد کی واقعات جنہوں ملتے ہیں کہ وہ وہ ماں جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو پالا تھا مطلب جنہوں نے پرورش کی ہیں چونکہ بچپن میں ہی تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام کی جو حقیقی والدہ تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا تو جس والدہ نے یعنی جس نے ان کو پالا تھا امام سجاد علیہ السلام بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک شفرے پر کھانا نہیں کھاتے تھے کسی نے پوچھا یہ ابنہ رسول اللہ کیا بات آپ کیوں ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا آنی انی اخاف مجھے ڈر ہے کہ میں کسی چیز کی نیت کروں کیا بات اور میری والدہ نے اس سے پہلے اس چیز کا ارادہ کیا ہوا ہو تو خدا نہ خواستہ اتنی بھی ان کے شان میں میری طرف سے حساقی نہ ہو جائے یعنی اب ہاتھ بڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا اور مجھ سے پہلے میری والدہ کہا تو اور میں خدا نہ خواستہ کیا ہی ایسا نہ کر پی انہوں نے ارادہ کیا ہوا ایسی احتیاط کہ آپ اپنی والدہ اپنے والدین وہ قرآن جائے نا کہا ان کو کہ اف تک نہ کو یہاں پر امام سجاد احترام میں آ کر کہ میں اتنی بھی خدا نہ خواستہ استغفرالعربی و تو بلینی کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو انہوں نے مجھ سے پہلے ارادہ کی اور میں اس سے پہلے وہ قدم اٹھا لوں اور وہاں سے کھانا وہ لیلوں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو رویہ ہے خادمین کے ساتھ جو امام سجاد علیہ السلام کا رویہ ہے ان کا جو اخلاق ہیں اچھا اس کے آگے چلتے ہیں بہت سارے واقعیت اس حوالے سے ملتے ہیں اور دارہ ہے یہ سارے کسار آباد واقعہ ہے کربلا جو ہے نا وہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ قاتلین ابی عبداللہ حسین علیہ السلام میں سیلہ ظاہر قضی حضرت علیہ اکبر کا قاتل جو ہے نا وہ ہے جب وہ آتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں اب اس کی تفاصیل اگر دیکھی جائے تو ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ واقعات ملتے ہیں لیکن اس میں ایٹ دی اینڈ اف دی ڈی ڈی جو ہے نا وہ یہ ہے بعض کہتے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھانا دیا بعض کہتے ہیں کہ کچھ دن مہمان رہا لیکن یہ ہے کہ وہ آتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام اس کا استقبال فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام اس کو مہمان ٹھہراتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں امام مجھے پہچان لانے اور جب وہ جانے لگتا ہے تو تعجب سے ایک مرتبہ پرڑ کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں جب تُو پہلے دن آیا تھا اسی وقت میں تجھے پہچان گیا تھا کہ تُو کون ہے لیکن جب ہم تیرے مہمان تھے وہ تیرا ذرف تھا تُو ہمارا مہمان تھا یہ ہمارا ذرف ہے یعنی دنیا میں کہاں ایسی مثال ملتی یعنی یہ فرمان ہے لیکن اس کی اس حد تک کہ ایک جس نے علی اکبر شبیہ پیمبر اور امام سجاد کے جوان بھائی اچھا ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھول گئے نہیں ایسا نہیں ہے امام سجاد کے مطلق ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد وہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے ان کے مطلق ملتا ہے کہ جب کسی بازار سے گزرتے تھے اور قصاب امام سجاد کو دور سے آتے وہ دیکھ لیتا تھا اور جب امام سجاد کریب پہنچتے تھے پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا تو وہ کہتے تھے یہ ابن رسول اللہ رسول خدا کی سنت یہی ہے شریعت محمد یہی ہے کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے جی بھر کر پانی پلایا جاتا ہے تو امام سجاد کربلا کا روک کرتے تھے اور کہتے تھے بابا تیری اپنی قسمت ہے یہ امت محمد جانوروں کو بھی زبا کرنے سے پہلے جی بھر کے پانی پلا لیتی ہے لیکن میرا بابا تین دن کا پیاسہ تھا جس کو جہا وہ زبا کیا گیا اور جس کو جنب شہید کیا گیا تو یہ امام سجاد علیہ السلام کی اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں ان کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں انہوں نے اس میں بھی جنب ایغام دی ہے انہوں نے اس میں بھی تبلیغ کربلا کی ہے انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ دنیا والوں کو اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے وہ بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے منحالِ کوفی کا یہ ظاہر واقعہ ہے کہ اس نے آ کر کہا تھا کہ ابنا رسول اللہ جب بھی ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے تو اس میں زمانے کا امام ضرور تشریف لاتے ہیں تو آپ بھی تشریف لائیے امام سجاد نے فرمایا کہ ہم نے واقعہ کربلا کے بعد خوشیوں کی محفل میں جانا چھوڑ دی ہے تو اس نے اس طرح کیا تو امام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم میرے بابا کی مجلس کروا میں مجلس میں شرکت کے لئے آ جاؤں گا تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ صدر مجلس میں بٹھایا نا امام سجاد کو جب مجلس شروع ہوئی تو امام سجاد نظر نہیں آئے تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب پہنچا ہے تو دیکھا کہ صدر دروازے پر بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ مولا آپ کی جگہ تو صدر مجلس میں آپ یہاں پر کیوں آئیں تو امام نے فرمایا کہ تم نے خود تو کہا تھا وہ صدر مجلس کی جگہ ہے جو ہی مجلس شروع ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا بھی تشریف لے آئے ہیں دادا علی بھی تشریف لے آئے ہیں تو جب یہ سارے آئے گئے تو میری جگہ یہ بنتی ہے وہاں پر وہ تشریف فرمائے امام سجاد نے اپنی زندگی کے تمام طرف پہلوں کو وقف کیا اور آج کا دن اس امام کی شہادت کا دن ہے جو کربلا کا آزادار تھا جو حسین ابن علی کا آزادار تھا جنہوں نے مدینہ کی گلیوں میں اپنے بابا حسین علیہ السلام کی آزاداری کیا اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ ابن رسول اللہ شہادت تو آپ کے لئے باعث افتخار ہیں تو آپ روتے کیوں ہیں امام فرماتے تھے تو نے انصاف نہیں کیا شہادت ہمارا ورثہ ہے پوپیوں کا بے مکنہ و چادر بازاروں میں جانا تو ہمارے لئے کوئی باعث افتخار نہیں ہے اور کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور اس نے اتنا گریہ کیا تھا کہ اس کی آنکھوں کی بنا ہی چلے گی ہمارے تو اٹھارہ یوسف تھے جو میدانے کربلا میں شہید ہو کر جانا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امام سجاد علیہ الصلاة والسلام کے کردار کو سمجھنے کی اور ان کی جزیات کو سمجھ کر اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کی نفیق نصیب فرمائے کیونکہ یقیناً ہمارا وظیفہ یہی بنتا ہے کہ یہ جو کیفیت گریہ ہوتی ہے یہ جو مجالس سے آزا ہے یہ جو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے در حقیقت اس کا جو مین پرائیمیرلی مقصد ہے جہاں پر یہ عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں پر یہ بہترین جزا کا وسیلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں پر قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی اور ہمیں شفاعت محمد وعال محمد نصیب ہوگی اس میں کوئی شک نہیں جہاں پر ہماری نسلوں کی پاکیزگی کی زمانت بنتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جو قرب الہی کا باعث ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے ساتھ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس نہج کے لیے امادہ کرے کہ ہم نے کس طرح سے ان کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر کے مبلغے جو ہے وہ پریکٹیکل یعنی عملی بننا ہے دنیا کے لیے انسانیت اور بشریت کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کھولی کتاب کی طرح ان کے واقعات اور ان کا خاندان کے ساتھ رویہ ان کا دشمنوں کے ساتھ رویہ ان کا غلاموں کے ساتھ رویہ اور ان کی دعائیں بالخصوص میں یہ بات پر اس کروں گا کہ جو دعائیں ہیں فرامین کے ساتھ جو دعائیں ہیں جو صحیفہ سجادیہ ہیں یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس تو ان صندوقوں کو کھولیے ان کتابوں کو کھولیے اور میں یہ غزارش کروں گا میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ولادت اور شہادت کے ایام ہوں سال میں دو مرتبہ ہی تو ہوتے ہیں ایک امام کی مناسبت سے اگر ایام فاطمی جیسے ٹوائس آتے ہیں تو اگر ان کو لے لیے جو زیادہ تین ہو جائیں گے تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دس سے پندرہ منٹ وہ ضرور لگائیں اور ان کے متعلق بیٹھ کر ڈسکس کریں کسی ایک دعا کو لے لیں کسی ایک فرمان کو لے لیں اور ان کے جو مختلف سٹیپس ہیں ان کو لے لیں اور بیٹھ کر ڈسکس کریں تاکہ ایونچولی سلولی بٹ شورلی ہمیں جو ہے وہ ان کی جو نقوشی سمت ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں ان کو ہم خود فالو کر سکیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں انشاءاللہ بہت شکریہ انشاءاللہ بہت بخصورت کہ اس وقت کے امام اور آج کے وقت کے امام کی طرف بھی کہ آج جمعہ کا دن ہے آغا صاحب وہ بھی انتظار میں ہیں اور ہم بھی انتظار میں ہیں وہ بھی منتظرین میں ہیں ہم بھی تو تھوڑا سا چاہوں گی کہ آج کی جو ہمارے وقت کی مدد کی جو طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے جو راستہ اپنانا چاہیے تھوڑا سا کر رہم اس پہ بھی روشنی ڈال سکے تاکہ ظہور میں تاجیل کا باعث بن سکے بہت شکریہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں منتظرین امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ قرار دے دیکھئے ہر چیز انسان اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے بالکل صحیح بات ہے تو اگر انسان کو سمجھ میں آجائے کہ انسان کا فائدہ کس چیز میں ہے تو پھر انسان مزید ترمینیشن کے ذریعہ آگے بڑھتا ہے دعا نتبہ بھی پڑھے جاتی ہے مستحبات میں سے ہیں تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں آج منتظرین امام زمانہ علیہ السلام بنیں گے تو اس کا کمز کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا تو وہ ان منتظرین حقیقی کو قبروں سے اٹھا کر اپنی نصرت کے لئے ساتھ سبحان اللہ یعنی واقع اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے استغلا ربی وطوب علی اگر ہم صرف ایک لمحے کے لئے تصور کریں کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو اور میں اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہوں میرے قبرستان سے برابر والے کو اٹھا لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے کیوں اس لیے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں منتظر حقیقی تھا اور میں نہیں تھا تو وہاں پر بڑی پریشانی ہوگی خدا کرے کہ ہمارے زمانے میں امام کا ظہور ہو جائے لیکن ظاہر ہے اچھا آگے جہاں تک مدد کی تعلق ہے تو ظاہر ہے یہاں پر کوئی فیزیکل مطلب کوئی میٹیریلیسٹک کوئی مادی مدد کی وہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے اپنے آپ کو جانا آماندہ کرے درحقیقت وہ جو مشن ہیں وہ جو ان کی تعلیمات ہیں وہ جن کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اور جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مسلحتاً امام زمانہ پردہ غیبت میں اور جس کے لیے وہ ظہور فرمائیں گے ہمیں ان تعلیمات کو سمجھ کر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان کے قریب تر کرنا ہے اپنی کردار سازی کے ذریعے اپنے ارد گرد سے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو دور رکھنے کے ذریعے نجاسات سے دور رکھ کر اپنے آپ کو اور یقیناً جو واجبات ہیں ان کو ادا کر کے قربِ الہی کی نیت سے زندگی کے شب و روز گزار کر اور جو احقاماتِ الہی ہیں ان کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کر کے قربِ الہی کے راستے پر چل کر یعنی اگر واقعاً ہم جو ہے اس چارچوب کے اندر رہتے ہیں اور اپنے وظائف کو جو ہے وہ سارا انجام دیتے ہیں تلاوتِ قرآن کرتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے خیانت نہیں کرتے چوری نہیں کرتے حرام نہیں کھاتے اور جو بھی بانڈریز اللہ سبحانہ و تعالی نے اند دین اند اللہ الاسلام کے حوالے سے ہمارے لئے کریئٹ کی اگر وہ برقرار رکھتے ہیں تو یقیناً ہم منتظرین امام زمانہ علیہ السلام میں سے قرار بائیں جی بسم اللہ بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کون میری بہن کہاں سے والی بہن میں سوسن آبی کی بالا بات کر رہی ہوں علی پور انڈیا سے جی جی سوسن علی پور انڈیا جی جی فرمائیے میری بہن ٹی وی کا والیم بند کر دیجئے تاکہ ہم آپ کو بہترین انداز سے سن سکے بہت شکریہ جی فرمائیے لائن ڈروپ ہو گئی ہے میں ہمیشہ گزارش کرتی ہوں ہم سے بات ضرور کیجئے کال کیجئے لیکن ٹی وی کا والیم بند کر کے صرف ہم سے بات کیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ علیکم السلام میرے بھی سلام و بلکاتہ میں آج اپنے وقت کے امام کو فرصہ دیتی ہوں ان کے جات اور فلانا صاحب سے میری دعا یعنی کہ اردائی کہ وہ ملیے دعا کیجئے کیونکہ وہ کربلا بھی جاتے رہتے ہیں وہاں بھی مجلس پڑھتے ہیں تو میری صحت کے لیے دعا کیجئے اور ایک اور فیسنہ نے ان سے پوچھنی تھی کہ اگر جیسے ہم اپنے بٹوں کو کچھ پڑھانا جائے یعنی کہ علامہ بنانا یعنی کہ ذاکرہ درس دینا چاہے آپ انگلینڈ سے بات کر رہی ہیں لندن سے بات کر رہی ہیں جی لندن سے ٹھیک ہے ابھی ابھی آپ کو جتنا کچھ بتا سکے ضرور بتائیں گے بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا ہمارے پاس نیکس کالر ہے سلام آئیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم علیکم سلام جی رسینا بھاجی کیسی ہیں آپ کو اور مولانا صاحب کو اسلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ محمد اللہ وبرکاتہ مولانا قبول کر انشاءاللہ تھوڑے سی تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لیں پلیز بیعت سننے والوں کو مولانا کی شادت پرسکا دیتی تو مولانا صاحب کی باتیں سنتی ہوں بہت اچھا لگتا بہت شکریہ جو بتا رہے تھے کہ کربلا میں ہم اردو میں بھی جانس سکراتے تو مجھے بہت اچھا لگتا بہت شکریہ بہت دعا بہت سلام ایسا اچھ سہولیات نہیں ہیں تو وہاں پر سٹوڈنس کو کافی پرابلمز جو ہوتی ہیں بات ایونچولی انشاءاللہ ہماری اسلامی سیمنوری اف نجف جو ہے جو آلسو گیٹ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ جہاں پر انشاءاللہ فیسیلٹیز اور یہ وہ انگیر ویسٹرن سٹوڈنس وہاں پر اکاموڈیٹ ہو سکیں گے تو اس کے لیے بہترین یہ ہوگا کہ کم المقدسہ میں جو ان کو بھیجیں اور جہاں تک تعلق ہے کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سونے سے پہلے اگر آپ آیت القرصی کی کم از کم چھ سمتوں میں تلاوت کر کے سوئیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور زیادہ زیادہ باوزو رہنے کی کوشش کریں کہ جتنا آپ وہاں وزو رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ اس طرح کی مشکلات نہیں ہوں گی اچھا خواہ صاحب میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا میں نے یہ سنا تھا کہ جو آپ وضو کر رہی ہوں میں نماز کے لیے تو اسی نماز کو اس وضو سے پڑھ سکتی ہوں اور نیت ضروری ہے دو سوال ہے اس کا بہترین طریقے کار جو ہے وہ میں نے پہلے بھی بات ارز کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں جب بھی وضو کریں تو قربتن الاللہ وہ ایک چرنل وضو ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ سب کچھ کیا جا سکتا ہے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے جو بھی آپ نے مطلب عامال جن میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو وضو کیا ہونا چاہیے اس سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سپیسیفائی کیا ہے تو پھر ظاہرہ اس کی شرائط بدل جائیں گی بہن مانا ہے کہ اگر آپ نے نماز زہر کے لیے کرنا ہے تو پھر ظاہرہ نماز زہر کے داخل ہونے کے بعد یعنی جب وقت نماز ہو جائے گا تو آپ وضو کر سکتے ہیں سپیسیفیکلی اس نماز کے لیے لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غربتن علاللہ کی نیت سے وضو کریں اور وہ پھر پیکج ڈیل ہوتی ہے نو پرابلم اٹھال ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر کوئی اور کالر نہیں ہے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے وقت کے امام کے حوالے سے ٹھیک ہے کالرز نہیں ہیں وقت کے امام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی آپ فرما رہے تھے کہ منتظرین بہترین بننے کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی چاہیے اور اپنے راستے کا تعیون کرنا اور پھر اس راستے پر اس کو پہچان کر چلنا تاکہ منزل اپنی وقت کے امام کا ظہور ہو انشاءاللہ بارال اس میں ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے لیکن چونکہ زیارہ جمعہ ہیں اور جمعہ ری اپیرنس آف امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے تو پہلی بات تو یہی سب سے خطرناک حدیث جو ہے نا کہ ممات ولم یعرف امام زمانہی مات میتتن جاہلیہ جس کو موت آئی اور وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا تو یہ جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی شوکنگ ہے کہ انسان پر واجب ہے انسان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے اور اب ظاہر ہے معرفت جو ہے ایک بہت ہی وسیع ٹوپکچ ہے کہ انسان کو بیسک ایک شناخت ہوتی ہے پھر اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ جہنے انسان آگے پڑھتا ہے اور پھر انسان جہنے وہ دیکھتا ہے کہ معرفت کا دائرہ کار کہاں تک جاتا ہے انسان کی اپنی کپیسٹی کے حساب سے اپنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ اور اپنی جو ہے انوائرمنٹ کے حساب سے لے لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وراثت زہدی صاحب بہت شکریہ مولا آپ کو بھی سلام دے الہی جی 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 فرمائیے کیونکہ ماندہ نظر ماشاءاللہ کربلا سے بھی ہو کے آئے ہیں میں کچھ ایک کنپیوزن یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بیچے طرح ہم ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں زیارات پر تو لیکن اب میرے سامنے ایک ایسا قویسٹین ہے کہ دیکھئے وہاں پر اس وقت عراق میں جو حالات ہیں وہ بہت سے فیملیز جو ہیں وہ یتیم ہیں اور بے سہارا ہیں تو کیا ان حالات میں مومنین کو یعنی کیا حکم ہے کیا یہ دونوں کام کریں ایک ہی وقت میں کہ زیارات پر بھی جائیں اور مطلب یہ ان لوگوں کا جو ہے ان کو جو ہے ضروری امداد فراہم کریں کیا یہ مطلب کیا اس کی مجھے نہیں سمجھنا چاہا دوسرے اور بھی واجبات ہیں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم مطلب نہیں کر پاتے تو کیا ان صورت میں زیارات کا کیا حکم ہے دل تو ورنہ تڑپ رہا ہوتا ہے جیسی زیارات ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس فوراں پہنچ جائیں جیسی صحابیہ ہم مالا کی زیارات جو ہے وہ حاصل کریں اور توفقات میں ہم اضافہ کریں وہاں سے روحانی جو ہے وہ ایک روشی ملتی ہے اس کو حاصل کریں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میں اب وہ مارفت نہیں ہے جو مطلب ہونی چاہیے اس دور میں تو یہ کیا اس دور کا تقاضی کیا ہے ہم کیا کریں کہ ایسی جو یہ بھی ہمیں مل جائے اور جو ہم مدد کرنا چاہیں وہ بھی ہو جائے مولا آپ کو سلامت رکھیں الہی آمین بہت خوشی ہو رہی ہے پرگام یہ میں دیکھ رہا ہوں سلسل بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں اور ان کا بیٹا ہے علی بہت دعاوں کی ضرورت ہے سپیشل ہے ماشاءاللہ دعاوں پہ کھڑا کر دیں مولا جہاں تک میں ان کے سوال کو سمجھا ہوں ای بلیو کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے یتیم ہیں مسکین ہیں اور اس کے ساتھ جو نہ وہ زیارت کا بھی ہے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی یہ بارہا کہ ہم کسی چیز کو جنرلائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایز ان فارمولا جو ہے ہم ہر چیز پر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ فائل ٹو فائل بیسس پر بیٹھ کر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا پہلی بات تو ایک فارمولا میں بتا دیتا ہوں جس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف مد ہوتی ہیں مختلف kinds and types ہوتی ہیں جس کو divide کرتے ہیں ہم لوگ مثال کے طور پر خمس ہے تو خمس میں سہمِ امام ہے سہمِ سادات ہے اور سہمِ امام کے اندر پھر اس کا جو مصرف ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے حتیہ جو سہمِ سادات ہے اس کا بھی کہ بھئی جو مستحق سید ہوں اور اس کی پھر کیٹیگری یہ ہوتی ہے ایک مطلب criteria یہ ہے جس کے پاس سال کا عرف عام میں average نانو نفقہ موجود نہ ہو یعنی اس کی basic necessities جو انہیں وہ cover نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر each and everything is very clear کہ یہاں پر کوئی hidden agenda نہیں ہے لیکن everything is open اور بقیدہ اس کا فارمولا موجود ہے اور بقیدہ اس کا طریقہ کار موجود ہے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً categorically ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان earn کرتا ہے اس میں سے جو خرچ کر دیتا ہے خرچ کرنے کے بعد جو انسان کے پاس saving ہوتی ہے تو ان کی جو تقسیمِ کار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی واضح کی ہے ٹھیک ہے اب واجب مثال کے طور پر فطرہ جو ہیں وہ زقاعتِ واجب میں آتا ہے اگر انسان کے پاس وہ آٹھ نو چیزیں ہوں جو نسابِ زقاعت میں آتی ہیں اس پر ڈھائی پرسنٹ سالانہ آپ کو زقاعت دینی ہے واجبات میں سے آتا ہے آپ نے خمز جو ہیں ساہمِ امام اور ساہمِ سادہ اتنا واجبات میں سے آتا ہے اب جب آپ واجبات کو ادا کر دیتے ہیں واجبات کو نکال دیتے ہیں تو اب آتی ہے category مستحبات کی تو جب مستحبات کی category آتی ہے تو that depends upon your own personal choice ٹھیک ہے یہاں پر جہاں نا وہ ہم مستحبات میں آ کر comparison نہیں کر سکتے مطلب ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے do this don't do this کوئی category آپ کے سامنے ہے now it depends upon you بالکل صحیح بات وہاں پر آ کر آپ کسی کو force نہیں کر سکتے وہاں پر آپ کسی کو آ کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ چھوڑ دو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو بلکل صحیح بات یعنی وہاں پر جو priority ہیں جو categories ہیں that depends upon someone's personal own choice and of course you know environment and requirement کہ وہ بندہ جو ہے اس کی personal requirements کیا ہیں اس کی environment کیا ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو واجبات ہیں اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تو یہاں پر آ کر دوسرے معنی میں میں یوں کہوں گا کہ it's not like for example کہ بھئی یہ نہ کرو ہو کرو اس کی اپنی افادیت ہے اس کی اپنی لیکن پھر وہی بات ہے اب وہ file to file basis پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دس مرض بزیارت کے لئے جا چکا ہے اور اب اس کی neighbor میں اس کے رشتہ داروں میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی غربہ ہیں مستحقین ہیں and not if he decides to not do this and do that that's the choice which has been given to him چونکہ دو مستحب ہیں اب ان مستحب میں وہ کیا feel کرتا ہے کیا محسوس کرتا ہے which is more important اس کی جانا personal description کی اوپر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر آ کر جانا ان چیزوں کا اس طرح سے خیال رکھنا چاہئے چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے surrounding میں کوئی ایک شخص ایسا ہو کہ جس کے حساب سے آپ کی judgment یہ ہے کہ he shouldn't go for ziyارت but he should pay you know money to the deserving people but that's your own personal judgment مطلب لیکن okay then let's put your foot in my shoe تو آپ اس کے point of view سے دیکھیں تو maybe there will be some logics and some reasons and some other you know things which you can't see تو اس لئے ہم اس کو generalize نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ comparison بھی نہیں کرنا چاہئے ہاں file to file basis پر بیٹھ کر جو ہے وہ definitely the choices are given and then you can decide which is most important in this component uhom or mهم بہت شکریہ واجبات میں آغا صاحب نے مجھے یقینہ سمجھا گئے کہ اس میں ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا مستحبات میں آپ کو پروردگار نے اپنی choose دے دی ہے جیسے آپ کرنا چاہیں بہت شکریہ آغا صاحب itna خوبصورت programme time कا کہ آپ بتانے چلا اختتام بلکل قریب آگیا بہت شکریہ کروں گی مولا آپ کو سلامت رکھیں اور اسی طرح ہم فیضیاب ہوتے رہے آپ کی خوبصورت کارامت گفتگو سے بہت شکریہ میرے محترم کالرز کا بھی شکریہ اور جو نہیں کال کر سکے بات نہیں کر سکے ان سے معذرت ٹائم قتم ہو گیا انشاءاللہ اب دو دن کے گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں صفینت و نجات لے کر ہی نئے گیس کے ساتھ حاضر ہوں گی مجھے اور میری ٹیم کو اور ہر اس شخص کو جو اہلی بیت سے محبت کرتا ہے اور ٹی وی کے لئے کام کر رہا ہے دو میاز رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ